پاکستان کی مضبوط لابی امریکہ میں کام کر گئی امریکہ اور بھارت آمنے سامنے آگئے امریکہ کا بھارت کے لیے ترجیحی تجارتی جرجہ ختم کرنے سمیت دھماکہ خیز اقدامات کا اعلان کر دیا گیا آج کی ویڈیو میں اسی ٹاپک پر بات کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ نے غیر منصفانہ طور پر امریکی کاروباروں کو بند کرنے کا الزام لگاتے ہوئے بھارت کے لیے ترجیحی تجارتی درجے کو ختم کرنے کے منصوبے کا اعلان کر دیا ہے جس سے پورے بھارت میں کھلبلی مچ گئی ہے اور بھارت کو اربوں ڈالرز کا نقصان بھی ہوگا یہ پاکستان کی امریکہ میں مضبوط لابی کے تحت کیا گیا ہے دوسری جانب بھارت کے سیکرٹری تجارت انوف ودہان نے کہا ہے کہ جی ایس پی کا درجہ واپس لینے سے بھارت کو امریکہ سے برامدات میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرم کی جانب سے امریکی کانگریس کو لکھے گئے خاتمیں بھارت سے جنرلائیڈ سسٹم آف پریفرینسیس جی ایس پی واپس لینے کے ارادے کا اظہار کیا واضح رہے کہ یہ پرگرام ترقی بزیر ممالک کی امریکی منڈیوں تک یسائی فراہم کرتا ہے جی ایس پی ایک سو اکتیس ممالک کے لیے امریکہ کی برامدات پر کم ڈیوٹیز کا درجہ دیتا ہے جبکہ بھارت 2017 میں پرگرام کا سب سے بڑا بینیفیشری تھا امریکی صدر نے اپنے خات میں لکھا ہے کہ بھارتی حکومت نائے امریکے کو اس بات کی یقین دھیانی نہیں کروائی کہ وہ سے بھارت کی منڈیوں میں برابر اور معقول رسائی فراہم کرے گا امریکی تجارتی نمائندے کے دفتر سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ کانگریس کو لکھے گئے خات کی ساٹھ روز کی میاد شروع ہونے سے قبل ٹرمپ کا روائی کر سکتے ہیں سیکٹری تجارت کا کہنا تھا کہ جی ایس پی کے تحت بھارت پانچ ارب ساٹھ کروڑ ڈالر مالیت کا سامان برامت کرتا ہے اور اس پر سالانہ صرف انیس کروڑ ڈالر کا ڈیوٹی کا فائدہ ہوتا ہے رپورٹ کے مطابق جی ایس پی کے تحت کیمیکل انجینرنگ مختلف شعبوں سے کم از کم انیس سو بھارتی مصنوعات کو امریکی منڈیوں میں ڈیوٹی فرائی رسائی ہوتی ہے واضح رہے کہ امریکہ کے جانب سے یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب بھارت کے عام انتقابات صرف دو ہفتے کی دوری پر ہیں جہاں نرندر مودی دوبارہ کامیابی آسل کرنا چاہتے ہیں جہاں نرندر مودی دوبارہ کامیابی آسل کرنا چاہتے ہیں